السلام علیکم ویورز ویلکم تو فوڈیز کرییشن آن یوٹیوب آج جو میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے اچاری مسالے دار کلیجی کی جو کہ بہت مزیدار اور جھٹ پر تیار ہونے والی ہے سیم ریسپی آپ پر بٹن میں بیف میں اور چکر میں تیار کر سکتے ہیں سیم انگریڈینٹس کے ساتھ میں یہاں پہ ہاف کے جی کے قریب بیف کلیجی استعمال کر رہی ہوں اس کے ساتھ ایک چمچ بھر کے میں لیسپی ندر کا پیس استعمال کروں گی آدھا چمچ حلدی، ایک چمچ سرمشکہ پاورڈر اور ایک چمچ دھنیا پاورڈر اس کے ساتھ اس کے اندر ایک کپ کے قریب دہی استعمال ہوگا کسوری میتھی، دیر چمچ کے قریب آپ فریش میتھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر اویلیبل ہے دو میڈیم سائز پیاز ہیں جنہیں میں نے سلائز کٹنگ کر لیا ہے اس کا کی انگریڈینٹ اچار مسالہ ہے جو کہ سونف، دھنویں، اجوائن، کلونجی، رائی دانا، میتھی دانا، زیرپ اور پوٹیوی لارمیر سے تیار ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میں نے پین کے اندر آدھا کپ کے قریب آئل لیا میں اسے آم ریگولر آئل میں تیار کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آلیو آئل میں یا دیسی کیم میں بھی تیار کر سکتے ہیں جب آئل ہیٹ اپ ہو جائے گا تو میں اس کے اندر اپنے سلائزٹ آنین شامل کر دوں گی میں نے آج میڈیم ٹو روڑ کی ہے تھرو آؤٹ ڈا ریسیپی کیونکہ ہم لیور کو اسی کے پانی کے اندر اور جو دویوی تیار کریں گے اسی کے اندر کپ کریں گے اس میں کسی قسم کا ایکسٹرا پانی ایڈ نہیں ہوگا نہ ہم ویڈ دیں گے یہ بڑی اچھے سے اپنے پانی کے اندر ہی کل جاتی ہے پیاس کو میں نے اچھا سا پیارا سا گولڈن کلر دے دیا اس کے بعد میں نے کلیجی جسے میں نے تھنڈے پانی سے دھویا تھا اور پائٹ سائز کیوپٹنگ کر لیے تھے تاکہ نیوالے میں لینے میں آسانی ہو کیونکہ یہ گوشت کی نسبت تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے میں نے اس کو اس کے اندر ایڈ کر دیا اس کا پیسٹ جو تیار کیا تھا وہ ہیپڈ ایک ٹیبل سپون اس کے اندر ڈال دیا کلیجی اپنا پانی ریلیز کرے گی ہم نے اس پانی کو بہت اچھے سے ڈرائی کرنا ہے میں اسے میڈیم ٹو لو پے اس کو کانٹینیوسلی کوپ کرتے ہوئے اس کا پانی ڈرائی کر لوں گی ساتھ ہی میں نے اپنا اچار کا مسالہ جسے میں نے تمام مسالوں کو ڈرائی روسٹ کر کے اور کورسلی گرائنڈ کر لیا تھا ایڈ کر دیا اب آپ دیکھیں کہ کلیجی کا پانی ہشک ہو چکا ہے اور جو آئل ہے وہ اوپر آ گیا ہے اس پوائنٹ پہ میں جو ایک کپ دہی تھا اس کے اندر اپنے ڈرائی انگریڈینڈز حلدی میچ اور دھنیا ایڈ کر کے اور دہی میں اس کو وزک کر کے اس میں کسی قسم کا لم نہ رہے اس میں پور کر دوں گی دہی کا بیٹر جب بھی آپ پور کریں آپ یہاں تو اسے اپنے پین کو چولے سے ریموو کر کے یا ٹرن آف کر کے چولے کو اور ٹھنڈا ہونے پہ پھر ایڈ کیا کریں نہیں تو اس کو جب آپ چلتے ہوئے چولے میں پین کے اندر جب ایڈ کریں تو کونٹینیوسلی چمچ کو سٹر کرتے رہیں یہاں آپ دیکھیں دہی ایڈ کرنے کے بعد دہی نہیں جب پانی اپنا چھوڑا تو میں نے اسے دس سے پندہ منٹ دم پہ رکھ دیا میتھی کو ایڈ کر کے میتھی کو میں نے تھوڑی در پانی میں بھگو دیا تھا تاکہ اس کی جو مٹی وٹی ہے اور جو بھی اس کے اندر گند وند ہے وہ ذرات نیچے بیٹھ جائیں اسے میں نے اچھی طرح واش کر کے اپنے کلیجی میں شامل کر دیا میں نے ابھی تک کلیجی میں نمک ایڈ نہیں کیا کلیجی تیار کرتے ہوئے یہ ہی ٹپ ہوتے ہیں کہ کلیجی کو کبھی بھی اوورکوٹ نہیں کرتے اس میں سٹارٹ میں نمک ایڈ نہیں کرتے یہ دونوں چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کلیجی کو ہارٹ کر دیتی ہیں جب کلیجی کوک ہو گئی تو میں نے جب اس کی بھنائی کی اس وقت میں نے اپنے ٹیسٹ کے ایک آڈنگ اس میں نمک ایڈ کر دیا اور اب میں نے آنچ اس کی تیز کی اور اس کی اچھے سے بھنائی کر لی میں نے اسے تب تک بھنا جب تک اس کا ہر طرح کا پانی ہشک ہو گیا اور آئل اوپر آ گیا لیجئے جھٹ پٹ سی مزیدار سی کلیجی تیار ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ریسپی اچھی لگے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی